موسیقی تو ایک موجل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائیڈرو پاور پہلے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں گن پاورڈر کے لیے فلاور بنانے کے لیے کورن پیچھنے کے لیے سیریل بنانے کے لیے بہت بہت پانچہزار پرانی ہسٹری ہے اس کی لیکن وہ سب میکینیکل وہ ہے جب تک کہ ہم یہ رابرٹ موسیس پاور پلانٹ نیاغرہ پلانٹ پر نہیں آتے اس وقت تک کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پرانی چیزیں تھیں لیکن رابرٹ موسیس پاور پلانٹ جو پہلا نہیں تھا وہ یقیناً پہلا اس حساب سے تھا کہ وہ بڑے پیمانے پر اس میں اسے بیلی بنانا شروع کر دیتی انہوں نے اس سے پہلے بھی دو پلانٹ ایسے تھے جو کہ پہلے بن چکے تھے سب سے پہلا پلانٹ بناتا وہ ویسکانسن میں بناتا جس کو جو سب سے پہلے انہوں نے جہاں پہ واتر پاور ہائیڈر ایلیکٹرک پاور جہاں پہ جنہوں نے استعمال کیا تھا وہ ویسکانسن میں تھا لیکن اس کے علاوہ بھی ایک جگہ اور بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ انہوں نے شروع کی تھی اس قسم کی چیزیں لیکن جب تک کہ یہ ایلیکٹرک موٹر نہیں آئے اس کے علاوہ تھامس ایڈیسن کا تو آپ نے نام سنائی ہوگا تھامس ایڈیسن نے بل بجات کیا تھا تھامس ایڈیسن بہت خبتی آدمی تھا اس کے دماغ میں یہ تھا کہ جتنی بھی دنیا کی ساری چیزیں جو زورت کے حساب سے ہوتی ہیں ان سب کا پیٹنٹ میں بنا لوں وہ بلکل یہ کہتا تھا کہ ساری جتنی یوسفل چیزیں سب کا پیٹنٹ میں بناوں گا اور جو میں بناوں گا اس سے اچھی کوئی بنا نہیں سکتا تھا یہ کچھ لوگوں کے ایسی دماغ میں ہوتی ہیں تو وہ اس نے بہرحال بہت ساری چیزیں بنائی گرائم آفون بنایا ہے بجلی بنائی بہت ساری چیزیں اس نے بنائی تو بجلی اس نے گریفائٹ کا فیلمنٹ لے کے اور بلپ بنا کے اس میں سے ہوا نکالی اور پھر اس کو الیکٹریسٹی سے جلائے تو وہ پہلی بجلی بنی جب وہ بجلی بنی لائٹ استعمال ہوئی تو پھر الیکٹریسٹی کی ضرورت پڑی پھر وہ یہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی وغیرہ پہلے تو بیٹری لگا کے چلا دیتے تھے کیمیکل بیٹری تو وہ جب ختم ہو جائے دی تو پھر کیا کریں تو وہ اس کی ضرورت بن گئی زیادہ تو اس کے بعد جو ایک نئی انوینشن آئی تھی وہ ان کی آئی تھی موٹر جب موٹروں کا کام شروع بہت ساری چیزیں ٹرانسپورٹیشن وغیرہ میں بھی میکینیکل استعمال کے لیے بھی وہ موٹروں میں بہت ساری استعمال شروع ہو گیا تو پھر ان کے لیے جو الیکٹریسٹی کی ضرورت پڑی وہ پھر اس کی وجہ سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی ڈیویلپمنٹ میں اور زیادہ بڑھوتری ہوئی اور پھر مختلف جگہوں میں نہ صرف امریکہ میں دنیا کے ہر جگہ میں یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ لگنا شروع ہو گئے تو شروع میں جو تھے یہ سارے جو تھے یہ ڈی سی الیکٹریسٹی سپلائی کرتے تھے جہاں جتنی بھی ساری الیکٹریسٹی بنتی تھی ٹربائن سے وہ ڈی سی انہوں نے اب ٹربائن سے جو الیکٹریسٹی بنتی ہے نا اگر اس کو کچھ نہیں کریں وہ اے سی ہے جو آپ نے پہلے دیکھا ہوگا میں نے کچھ پیچھے مارڈیولز میں بتایا تھا کہ وہ جو ایک طرف سے چلی دوسری طرف سے وہ میگنیٹک انڈیکشن ایسا ہوتا ہے جو کوئل ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے ہمیشہ الیکٹریسٹی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے مطلب اے سی ہوتا ہے تو اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ڈی سی بنائیں تو ان کے اس کے دماغ میں آگیا کہ ڈی سی ہونی چاہیے ڈی سی میں پاور زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اے سی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ڈی سی تو کانسٹنٹ ہے تو اس ویسے پاور زیادہ ہوگی تو اس کے دماغ میں آگی کہ صرف ڈی سی سے چلے گی اب ڈی سی سے جو پتہ نہیں آپ کو انداز ہو اس بات کا کہ ڈی سی ویالوی ایلیکٹریسٹی ہے اس کا ڈسٹریبیشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ پانچ میل تو چل جاتی وہ چھٹے میل پہ بلکل بیڑ جاتی ہے تو ایک آدمی آیا جس کا نام آپ نے بہت اچھی طریقے سے سنا ہوگا اس کا نام ہے ٹیسلا ووٹ سیدھے گیا وہی پہ نیہاگرہ کے اوپر اب وہ اس کا وہ ہو گیا رائیول تھامس ایڈیسن اور اس کا ٹیسلا کی رائیول ہوئی تھی ایک کو ایک کمپنی سپورٹ کرتی تھی ایک دوسرے کو دوسری کمپنی سپورٹ کرتی تھی وہ کافی تک کے کافی عرصے تک کے چلتی رہی بات بلکہ ایک ایسی شکاگو میں ایک نمائش ہوئی تھی اس میں تھامس ایڈیسن نے اے سی پاور سے ایک بندر کو مارا تھا یہ دکھانے کے لیے کہ اے سی پاور کتنا ڈینجرس ہوتا ہے تو بہتر یہ کہ آپ ڈی سی سے ہی کام چلاتے رہیں تو وہ بہرحال بعد میں لوگوں کے سمجھ میں آئی کہ بغیر ایسی کے کام نہیں چلے گا تو وہ پھر کہانی ساری ٹیسلا کی ہو گئی اس نے پھر دوسری چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دی تھامس ایڈیسن نے ابھی بھی جائیں وہاں پہ تو وہاں پہ تھامس ایڈیسن کا مجسمہ نہیں ہے اس کے اوپر نیاغرہ پاور پلانٹ کے پاس ٹیسلا کا جس سمائے جو چیک سے گیا تھا ایسے مائیگرنٹ یونائیڈ سٹیٹ کے اندر اور اتنے ساری چیزیں بالکل تقریباً بدل دیں اس سلسلے میں تو بہرحال کافی پھر اس کے بعد زور پکڑا کہ یہ چاہیے وہ چاہیے ہر چیز کے لیے ان کو ضرورت پڑنی پڑی تو پھر بعد میں اب یہ میں نے لسٹ نیچے دیکھیں اس میں یہ بہت سارے جو سب سے بڑے دنیا کا سب سے بڑا جو پاور پلانٹ ہے جس کی ابھی میں آپ کو تصویر بھی بتاؤں گا وہ تری گواجز ڈیم چائنہ کا ہے جو دوہزار نو میں تیار ہوا تھا اب کافی زبردست چل رہا ہے اوریجنالی ایٹین گیگا واتس گیگا واتس ٹین ٹو دی نائن واتس یہ ہم جس کی بات کر رہے تھے ہندیڈ میگا واتس کی جیسے جنا پاور پلانٹ ہندیڈ میگا واتس تھا یہ گیگا واتس کی بات کر رہے تھے یہ کافی بڑے پیمانے پر یہ چیزیں ہیں کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ کا اب جب رینوویشن ہو جائے گی اس کے بعد اس کی ٹوٹل کپیسٹی ٹو گیگا وات ٹو پوائنٹ ٹو گیگا وات ہو جائے گی اور یہ اب تربیلہ کیا ہے تین چار سو میگا وات کے اوپر چلتے ہیں وہ اور یہ ٹو ٹو گیگا وات کے برابر ہے تو بہت ہی جائیجنٹک پراجیکٹ ہے اس سے کافی ان کو بہت مدد ملی ہے اب برازیل کا ہے ٹو گیگا وات کا پراجیکٹ پھر وینیزوئیلا ہے اور دوسری چیزیں دیکھ لیں امریکہ کا سب سے بڑا گرانڈ کولی ڈیم جو 1942 میں بناتا ابھی تک چل رہا ہے سکس تھاؤزن نائنڈنڈ میگا وات مطلب سکس پوائنٹ نائنڈ گیگا وات کے خریب اس کی کپیسٹی ہے تو اتنی ساری کپیسٹی انہوں نے بنا لی ہے ہائیڈرو الیکٹرک کی اور بہت ساری ہم کو اپنے پاکستان کا بھی اندازہ ہے کہ کتنی ان کی کپیسٹی ہے یہ ہے وہ رابرٹ موسیس پاور پلانٹ اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اوپر دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ جو اس تصویر کے اندر وہ ایک ریزروائر ہے وہ ریزروائر ہمیشہ بھرا ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت پڑی تربائن چلایا جیسے بیٹری کی طرح ہوتا ہے ترن آن کیا وہ آپ کو پاور مل گیا فوری طور پر اس میں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ گرم ہو یا ٹھنڈا ہو یا کچھ ہو فورن مل جاتی ہے وہ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو بھرا رکھنا پڑتا ہے اب دن میں تو کافی انڈسٹری چلتی رہتی ہے یہ وہ چلتی رہتی ہیں تو ضرورت ہوتی رہتی ہے تو ان کے یہ دیکھیں نیچے لکھاو ہے ترن ٹرمائنز اٹھ رابرٹ موسیس پاور پلانٹ اٹھویلو پاور پلانٹ ترمائن اٹھویلویس پاور پلانٹ لویسٹن پاور پلانٹ وہ دونوں میں ایک ہی چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں کی مختلف لیکن یہ جو نیچے والی چیز جو ہے بارہ پمپ جو ہیں یہ ایسے ہیں اب ترمائن میں آپ نے ادھر سے پانی ڈالا ادھر سے بجلی نکالی ٹھیک ہے نا پانی ڈالا اس سے ترمائن چلا جنریٹر چلا بجلی نکلی اب اگر اس کو الٹا کر دیں الیکٹریسٹی ڈالیں تو اس کا مطلب وہ پھر پمپ بن جاتا ہے ترمائن سے پمپ بن جاتا ہے ایک طرف سے ترمائن چلا دوسری طرف سے پمپ چلا تو رات کو جب ضرورت کم ہو جاتی ہے تو ترمائن کو الٹا کر دیتے ہیں ترمائن کو الٹا کرنے سے نیچے جو پانی ہے نا وہ پھر واپس اوپر بھیج دیتے ہیں تو چل رہے ہیں مستقل وہ اس کی الیکٹریسٹی اس سے بن رہی ہے انہی سے وہ پمپ چل رہا ہے اور انہی سے وہ بجلی ہے وہ پانی جو ہے واپس جا رہا ہے صبح ہوئی وہ پورا کا پورا اوپر والا جو ریزروائر وہ بھر گیا وہ پھر سارے دن وہ بیٹری چلتی رہی وہ چل رہا ہے اب یہ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے نا تو یہ پاور پلانٹ اور پمپ پلانٹ ملا کے ایک بڑی اچھیسی چیز بن سی گئی جس میں آپ کو کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ پانی مستقل آتا رہا یا کچھ آتا رہا لیکن بہرحال انویسمنٹ زیادہ ہوتا ہے ہر ایک بس کی چیز نہیں ہے تو یہ وہ پورا جو ہے آپ دیکھیں یہاں سے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ تصویر دیکھیں وہ پاور پلانٹ ہے اوپر وہ ریزروائر جو ہے وہ اور نیچے جو ہے وہ نیاغرہ دریہ وہ بہرائے جہاں سے پانی ریسائیکل کر کے اوپر بیشتے ہیں اور دوبارہ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ڈیم ہے جو ہمارے گھر کے بلگرپاس سے میں پیدل بھی جا سکتا ہوں اس ڈیم میں تو یہ اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ریزروائر کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک دریہ ہے سسکوہانہ نام ہے اس کا وہ اچھی خاصی سپیڈ سے چلتا ہے وہاں پہ صرف اس دریہ کے بہاؤ کی وجہ سے وہ ٹربائن لگے ہوئے ہیں اور اس سے مستقل وہ ہو رہی ہے یہ ہمارے اوپر کے علاہوں میں بھی کچھ کچھ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ایسے ٹربائن لگائے ہیں اس کو منی ٹربائن کہتے ہیں یہ منی ٹربائن نہیں ہے تو اچھا بھلا حالانکہ اس کی جو وہ ہے پروڈکٹ اتنی زیادہ نہیں ہے پائی ونڈرڈ ان ٹوال تھاوزن کلو وات اس کا مطلب ہاف میگا وات کے خریب اتنی زیادہ بڑا وہ نہیں ہے لیکن چھوٹے چھوٹے جیسے گاؤں کے لیے ہے وہ ایسی کافی ساری چیزیں اپنے سرحد میں قیبر پختون خان میں اور دوسری جگہوں پہ بھی کافی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹے انہوں نے پاور پرانٹ لگائے جو جیسے پانی جیسے زیادہ بہرائے کاغان ہوا دوسری جگہیں ہوئیں کافی جوش سے پانی آتا ہے تو اسی سے چلا کے جو چھوٹی چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں ان سب کو سپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جو فلو ٹربائن جسے کہتے ہیں جس کے لیے کوئی ریزروائر ضرور نہیں ہوتا وہ اس سے کافی آسان ہی ہو جاتی لوکل ہی سپلائی کرنے کے لیے اس میں یہ اینجی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ریمیبر کہ وہ جو پوٹینشل اینجی ہوتی ایم جی ایچ جو اب میں اگلے موڈیول میں ایک موڈیول میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایم جی ایچ پوٹینشل اینجی ایچ کیا ہے ہائٹ ہے تو ہائٹ تو وہ جو ریزروائر ہوتا ہے اس کی ہائٹ ہوتی نا ان لوگوں کے پاس تو کوئی ریزروائر نہیں ہوتا تو وہ اس کی وجہ سے اس کی پوٹینشل اینجی وہ کائنیٹک اینجی پہ چلتے ہیں ساری جتنا بھی پانی آ رہا ہے اسی سے ٹربائن چل رہا ہے اور اسی سے بجھلی بند رہی ہے لیکن وہ لوکل ضروریات کو ضرور فراہم کر دیتا ہے